پی ٹی آئی کا کہانہ میں پاوش ہو کہانہ مویشی منڈی جلسے میں پی ٹی آئی کی مقامی قیادت کے خطاب جاری دور دراز علاقوں سے آنے والے کافلے تحال جلسہ گاہ نہ پہن سکے خیبر پکتو خان سے بھی کافلے جلسے میں شرکت کے لیے منزل کی جانب روان دھوا جلسہ گاہ آنے والے راستوں کو کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا کیا ظلہ انتظامی کے جانب سے جلسے کے احتتام کے لیے چھے بجے کا وقت مقرر ہے اوپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچھر کہتے ہیں جلسہ تاخیر سے شروع ہوا تو تاخیر سے ختم ہوگا حکومت نے اپنی مرضی کا ٹائم دیا جگہ دیا اس کے باوجود رکاوٹیں کھڑی کی جب تک تمام پی ٹی آئی لیڈرشپ خطاب نہیں کر لیتی جلسہ ختم نہیں ہوگا جلسے کا وقت شروع ہو گیا اب تک تین درجن کرسیاں نہیں بھر سکی یہ انقلاب اور مقبولیت کا عبرتناک نظارہ ہے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگ سیپ کا ایکسپر پیغام کہا کہ سوشل میڈیا پر گزشتہ جلسے میں جالی اور پرانی ویڈیوز جاری کر کے ہامیوں کے ذہنوں پر برپا کرنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی اس بار اصلی مناصر ہم جاری کر رہے ہیں تاکہ کوئی شک نہ رہے مجاب کے لوگ بڑے کھلے دل کے مالک ہیں ہم بڑے اچھے لوگ ہیں ہم پوری ان کی جو ہے وہ خاطر توازہ کریں گے لیکن اب بندے ان کو خود لانے پڑیں گے اتفاق کر جو شیرف زنمروک صاحب ان کو بھی کرونا ہو گیا عمر یوب صاحب کی بھی طبیعت خراب اور ایک صوبائی وزیر وہ بھی اپنی ہسپتال کی تصویریں بجو آ رہا ہے میں بڑا بیمار ہوں تو یہ سارے بیمار تو ہو گئے ہیں رات کو جو ہے وہ آپ نے پھر سے تحریک کے فساد کا وہ چہرہ دیکھا جس کے اندر سڑکوں پر جلاو گھراؤ آگ لگانا سڑکیں بلوک کرنا پولیس والوں کی گاڑیوں پر جو ہے وہ پتھراؤ کرنا شیشے توڑنا اور جو ہے وہ ہوائی فائرنگ آج لاہور میں تحریک فتنہ فساد کا جلسہ ہے جلسے کی تو کوئی بات نہیں ہو گئی فتنہ فساد ہوگا شہر افضل مروت کو کرونا ہے باقی بھی سب بیمار ہوگئے یہ پی سے بندے لے کر آ رہے ہیں ہم ان کی خاطر توازو پوری طرح کریں گے وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کی پریس کانفرنس بولی رات کو ایک مرتبہ پھر تحریک فساد کا طریقہ دیکھا انہوں نے شیشے توڑے اور جلاو گھراؤ کیا کیا آگ لگانا بھی سیاسی جماعت کا ٹریک ریکارڈ ہو سکتا ہے بدزبانی الزماعت اور انتشار کی سیاست ہی پی ٹی آئی کا وطیرہ ہے قانون ہاتھ میں لینے والوں کے لیے پنجاب پولیس کا ڈنڈا مشہور ہے سبائی وزیر بلال یاسین کا کہنا تھا جلسے کے نام پر اداروں کے خلاف غلیز زبان کے استعمال کی ہرگز اجازت نہیں عوام مزداری ٹولے کو مسلط کرنے والوں کی حقیقت جان چکی ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں عوام کو چھے ماہ میں ملنے والا ریلیف تاریخ ہی ہے پی ٹی آئی راہنماؤں کے نظربندی کے حقامات جاری کرنے کا اقدام چیلنج جانب عمر نے ازر صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی درخواست میں پنجاب حکومت ڈیپٹی کمیشنر سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا جلسے کے انو سی کے باوجود ڈیپٹی کمیشنر نے سینکڑوں پی ٹی آئی راہنماؤں اور کارکنان کے نظربندی کے حقامات جاری کیے عدالت فوری طور پر نظربندی کے حقامات کال ادم قرار دے درخواست میں استعدہ ہائی کورٹ میں ازمہ بخاری کی فیک ویڈیو کے خلاف درخواست سمات کے لیے مقرر چیف جسٹس آلیان علم 23 سپٹیمبر کو سمات کریں گی عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے کو ریپورٹس میں طلب کر رکھا ہے سوشل میڈیا پر فیک ویڈیو جاری کر کے کردار کشی کی جا رہی ہے عدالت فلت جوید کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دے درخواست میں استعدہ ہائی کورٹ میں پریکٹس اینڈ پرسیجر آرڈینس چیلنج درخواست میں وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا درخواست ازر صدیق ایڈوکیٹ کے جانب سے دائر کی صدارتی آرڈینس بدنیتی پر مبنی ہے پریکٹس اینڈ پرسیجر ایکٹ سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے عدالت سرداری آرڈینس کو غلط امقرار دے درخواست میں استعدہ ہائی کورٹ کا بیواؤں کے حوالے سے بڑا فیصلہ متوفی سرکاری ملاسم کی بیواؤں کو ملنے والی سرکاری نوکری دوسری شادی پر ختم نہیں ہو سکتی خاتون زویا اسلام کی اپیل پر نو سفات کا فیصلہ جاری بیواؤں شادی کر سکتی ہے جس کی ہمارا مذہب بھی اجازت دیتا ہے بیواؤں کو دوسری شادی کی بنیاد پر نوکری سے نکالنا شریعت کے قوانین کی خلاف ورزی ہے عدالت سنگل بینچ کا فیصلہ اور بیواؤں نوکری سے نکالنے کا نوٹیفکیشن کل ادم قرار دیتی ہے فیصلے کا مطلب مسافروں کے لیے خوش خبری ریلوین ائر کنڈیشنڈ اور پسنجر ٹرین کراہوں میں دس فیصد کمی کر دی نوٹیفکیشن کے مطابق کمی کا اطلاق 23 سپٹمبر سے ہوگا میل ایکسپریس اور ایکونومی کلاس مسافروں کی بڑی تعداد رائد سے محروم رہے گی یکم اگرس سے 15 سپٹمبر تک ڈیزل نرخوں میں 35 روپے لیٹر کی بڑی کمی کے بعد یہ ریلیف دیا گیا آمر بلوش کہتے ہیں تنقاہوں میں 20% اضافہ اور دیگر اخراجات کے باعث مزید کمی نہیں کر سکتے طلبہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی عملی کتابیں خود خریدیں روات علیمی سال میں طلبہ کو موف پریکٹیکل کتابیں نہیں ملیں گی میٹما سکول ایڈیوکیشن نے سرکاری سکولوں کے لیے عملی کتابوں کی پرنٹنگ ہی نہ کروائی سرکاری سکولوں کے 12 لاکھ طلبہ علمی کتابیں مارکٹ سے خریدنے پر مجبور طلبہ سرکاری سکولوں میں ساتھ اضافہ کی جانت سے طلبہ سے کتابوں کی خریداری کے لیے ایک ہزار روپے کی ڈیمانڈ ایمڈی کیٹ میں نقل کی روکتام کے لیے بڑا اقدام پنجاب میں داخلہ ٹیس کے دوران موبائل اور انٹرنیس سرویس معتل رہیں گی افاقی وزارت داخلہ نے حکومت پنجاب کی سفارش پر پی ٹی اے کو ہدایات جاری کر دی موبائل اور انٹرنیس سرویس کی معتلی کے لیے پنجاب کے 26 امتحانی مراکز کی لوکیشن پی ٹی اے کو ارسال داخلہ ٹیس کے لیے پنجاب کے بارہ اسلام میں 26 امتحانی مراکز بنائے گئے میٹرو بس ٹریک کی مرمت اور بحالی کا کام فل فور شروع کرنے کا فیصلہ ٹریک کی مرمت اور بحالی کے لیے شاہدرہ سے گجو متا تک چلنے والی میٹرو بس کے اوقات کار میں تبدیلی میٹرو بس سرویس صبح سوات چھ بجے سے رات نو بجے تک چلائی جائے گی رات نو بجے کے بعد میٹرو بس ٹریک کی مرمت کا کام کیا جائے گا میٹرو بس ٹریک پر بھی گزشتہ ایک دہائی سے کارپٹنگ نہ کی گئی تھی کارپٹنگ نہ ہونے سے بسوں کے حادثات دھونوما ہو رہے تھے بنزا پولیس میں افسران کی کمی آئی جی آفیس میں دو اڈیشنل آئی جیز پانچ ڈی آئی جیز اور چھے آئی جیز کی اہم ترین سیٹے خالی افسران کی ادم دستیابی کی وجہ سے ایک آفیسر کو متدی چارج دے کر کام چلایا جانے لگا پولیسی بنانے والے افسران کی سیٹے خالی ہونے سے دفتری امور رکھ کر رہ گئے سنگین بیماریوں کے شکار پولیس ملازمین کے طبی اخراجات کے لیے مزید پندرہ لاکھ پچاس ہزار روپے جاری ویل فیر برانچ نے سیکروٹنی کے بعد کیسز آئی جی پنجاب کو بھیجوائے تھے ڈوکٹر اسمان انور کہتے ہیں پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی بہترین ہیلتھ ویل فیر کے لیے ہر ممکن اقدامات یقینی بنا رہی ہیں میاری اور سستے علاج کے لیے ہسپیشل کے ساتھ ایم ایو سائن کیے ٹک ٹاک پر اپلوڈ ویڈیو بنی لیڈی پولیس اہلکار کے لیے وپالے جان کانسٹیبل رباب ناس کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا کانسٹیبل رباب ایک سال تک محکمہ سے گہر حاصر بھی رہی دسمس ہونے پر لیڈی کانسٹیبل نے بحالی کی درخواست دی جسے قبول کیا گیا رباب ناس نے محکمہ پولیس کی پولیسی کے خلاف کوریا اور پاکستان میں سوشل میڈیا کا استعمال جاری رکھا پولیسی کی خلاف ورزی پر ایس ایس پی آپریشنز نے رباب ناس کو ڈسنس کیا چیئر پرسن پنجاب ویمن پورٹیکشن ایتھورٹی ہینا پرویز بٹ کی دو سالہ مغفی بچی اور والدین سے ملاقات بچی کی بہائفاظت بازیابی پر ایس ایس شوثانہ شالامار اور ٹیم کو مبارک بات دیا ایس پی سیول لائن ڈاکٹر عبدالحنان کا ایس ایچ او ریحان انور اور ٹیم کو بہترین کارکردگی پر تفریف تاریفی اصنات دینے کا اعلان ہینا پرویز بٹ کہتی ہیں معاشرے میں بچیوں اور خواتین کا تحفظ مریم نواز کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں باغوں کا شہر فضائی علودگی میں بدستور پہلے نمبر پر سموکی اصد شرائع 175 تک جا پہنچی لاہور کا موسم گرم اور خوشک ریکارڈ درجہ ہرارے سینتیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج بھی بارش برسنے کا کوئی امکان نہیں آئی سی سی وفت کا کزافی سٹیڈیم کا دورہ چیمپینز ٹرافی کے حوالے سے انتظامات کا جائسہ لیا وفت نے کزافی سٹیڈیم میں جاری ترقیاتی کام کا معینہ کیا پی سی بی حکام نے وفت کو ٹریننگ وینیوز کا بھی دورہ کروایا آئی سی سی وفت لہور میں تمام جائزہ لینے کے بعد دبائی روانہ ہو جائے گا سوروں کی ملکہ ملکہ ترانم نور جہاں کا آج ہومے پیدائش 21 سپٹمبر 1923 کو قصور میں آنکھ کھولنے والی اللہ وسائی نے بڑے ہو کر نور جہاں کے نام سے شہرت پائی صدا بہار آواز کے ساتھ بچپن میں ہی گلوکاری اور عداکاری کی دنیا میں قدم رکھا چوہتر سالہ کے عریر میں تقریباً بیس ہزار سزائید گیتوں کو اپنی آواز سے یادکار بنایا جنگی نغموں سے عوام اور فوج جوانوں کا خون بھی گرمائے رکھا قدمات کے اطراف میں صدارتی تمغہ برائے حسنے کارکردگی اور نشانیں امتیاز ملا